اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا یونٹ نمبر ون کا پہلا لیسن اس کی پہلی اڑان یا اس کی پہلی پرواز اس لیسن کا ہم ایسے پارٹ ون پڑھیں گے کیونکہ یہ لیسن بہت زیادہ لونگ ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کے ٹو پارٹ بنائے ہیں پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو تو پارٹ ون میں ہم پڑھیں گے یہ لیسن کا پہلا حصہ کہ آرثر ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ویسے اس لیسن کی شورٹ سٹوری جو ہے وہ آپ کو میں سمری والی نام صرف جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے یہ سٹوری ایک چھوٹے بگلے پر ہے جو انہیں سے ڈڑتا ہے اور اسے ڈڑ لگتا ہے انہیں سے لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ اس کی مدر اس کو انکریج کرتی ہیں تھوڑا سا اور موٹیویٹ کرتی ہیں تو وہ اینڈ پر انہیں لگ جاتا ہے ہم سمری میں اس کی شورٹ سٹوری پڑھ چکے ہیں اس ویڈیو میں اب ہم ڈیٹیل سے اس کا لیسن پڑھتے ہیں ننہ بگلہ اپنی چٹان پر تنہا بیٹھا ہوا تھا اس کے دو بھائی اور اس کی بہن ایک دن پہلے ہی اڑے چکے تھے وہ ان کے ساتھ اٹھتے ہوئے ڈرتا تھا جب وہ تھوڑا سا آگے چل کر جاتا اس چٹان کے کنارے تک اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے کی کوشش کرتا تو وہ ایک دم سے خوف زدہ ہو گیا اس کے نیچے جو تھا سمندر کا بڑا وسی رکبہ پھیلا ہوا تھا اور یہ نیچے اتنا دور تھا اسے لگتا تھا کہ میلوں دور نیچے سمندر ہی سمندر ہے اسے یہ پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کے جو پر ہیں وہ اسے سہارا نہیں دے سکیں گے اس کے انہے کے دوران پھر وہ کیا کرتا اور واپس دوڑ کر چلا جاتا کہاں چلا جاتا تو دا لیٹل ہول اس چھوٹے سے سراہ کی طرف انڈر دا لیج جو کہ چٹان پر بنا ہوا تھا جہاں پر وہ رات کو سوتا تھا جن کے پر جہاں اس سے کہیں چھوٹے تھے رن ٹو دا برنگ وہ کیا کر رہے تھے کہ چٹان پر دوڑے پھر رہے تھے فلاپٹ دیئر ونگز اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے تھے اور دور تک اٹھتے چلے جاتے ہی فیلڈ لیکن وہ ناکام رہتا تو مسٹر اپ کریج اپنا حوصلہ اکٹھا کرنے میں تو ٹیک دیٹ پلنج وچ اپیرڈ تو ہیم سو ڈیسپیریٹ کیونکہ اسے یہ کام کرنا بلکل ہی مایوس کن معلوم ہوتا تھا ہیس فادر اینڈ مدر اب اس کے پیرنٹس اسے کیا کہہ رہے تھے ہیڈ کم اراؤنٹ اس کے پاس آتے اسے کیا کہتے تھے بزدل کہتے تھے کیوں وہ آخر اتنی بزدلی دکھا رہا ہے اب بریڈنگ ہیم تھوڑا سا اسے ڈانٹے تھے تھریٹنگ اور تھوڑا سا دھمکاتے تھے کیا دھمکی دیتے تھے کہ وہ اس چٹان پر اسے بھوکا مرنے دیں گے جب تک وہ اڑ نہیں جاتا لیکن اپنی زیادہ زندگی کے لیے بھی وہ حرکت نہ کر سکا یہ تقریبا چوبیس گھنٹے پہلے کی بات تھی تب سے لے کر اب تک کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا ایک دن پہلے اس نے اپنے دونوں بھائیوں اور بہن کو اپنے والدین کے ساتھ اٹھتے ہوئے دیکھا اور انہیں یہ سکھاتے ہوئے اور کس طرح سے مچھلی پکڑنے کے لیے گھوتا لگانا ہے اس نے اب کیا دیکھا ننے بگلے نے کہ اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اس نے ایک مچھلی پکڑی ہے اور اس کو چیر پھاڑ کر کھا رہا ہے ایک چٹان پر کھڑا ہوا تھا جبکہ اس کے جو والدین ہیں وہ ایک دائرے میں اس کے ساتھ اڑ رہی ہیں اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ اور ایک بہت ہی غرور والا یا خوشی والا کہکہ لگا رہے ہیں اور اگلی پوری صبح اس کا جو پورا خاندان ہے پھرتا رہا کہاں پر سطح مرتفع پر کہہ رہا تھا ادھر ادھر میڈوے ڈاؤن دا اپوزیٹ کلیف اور جو اس کی اپوزیٹ متعزاد جو چٹان تھی اس پر پھر رہے تھے ٹانٹنگ ہیم ٹانٹنگ ہیم اسے ڈانٹ رہے تھے یا تنس کر رہے تھے ویجیس کوارڈیس کہ اس کی بزدلی پر کہ وہ اتنا بزدل ہے کہ وہ نہ اڑ رہا ہے اور نہ اڑ کر ان کے پاس آ رہا ہے دا اپوزیٹ کلیف شمال کی طرف تھا اس نے سورج کی حرارت محسوس ہو رہی تھی اس نے محسوس کی کیونکہ اس نے پچھلی رات سے کچھ نہیں کھایا تھا وہ بھوکا تھا تو اس کا بدن پہلے ہی بھوک کی وجہ سے اس کا تیمپریچر ڈاؤن ہو رہا تھا اس لیے اسے حرارت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی پھر اسے کیا ملا اڈرائیڈ پیس اوف مکریلز ٹیل مکریلز مچھلی کا نام ہے اسے مکریل مچھلی کی دم کا ایک سوکھا ہوا ٹکڑا ملا کہاں سے اپنی چٹان کے آخری کونے پر سے اسے ملا اب وہاں پر خوراک کا ایک انچ یا تھوڑا سا ٹکڑا بھی نہیں بچا تھا ہی ہیڈ سرچڈ وہ تلاش کر چکا تھا ایوری انچ اس نے ہر انچ کی تلاشی لی روٹنگ امانگ دا روف ڈرٹ کیکٹ سٹران نیسٹ ویر ہی انڈ ہیس برادرز اینڈ سسٹر ہیڈ بین ہیچڈ اس نے کیا کیا یہ وہ جو سوکھا ہوا ان کا گھونسلا تھا جہاں پر اس نے اور اس کے بہن بھائیوں نے آنکھ کھولی تھی اس کے بھی ایک ایک انچ کی تلاشی لے لی لیکن وہاں پر بھی اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوگ لگی ہوئی ہے نا اس لیے وہ ہر چیز کی تلاشی لے رہا ہے لیکن اسے کھانے کو اب کہیں بھی کچھ نہیں مل رہا یہاں تک کہ اس نے وہ جو دھبوں والے انڈوں کے چھلکے تھے جس میں سے وہ باہر نکلے تھے اس کو بھی کتر کر دیکھ لیا یہ بلکل ایسا ہی تھا جیسے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ کھا رہا ہو پھر اس نے کیا کیا وہ چٹان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تیز ترس قدموں سے آگے چلا تھا آگے پیچھے چلتا رہا اس کا جو سرمئی رنگ کا بدن تھا چٹان کے رنگ جیسا تھا اس کی لمبی جو سرمئی ٹانگیں تھیں بہت نفاست سے قدم اٹھا رہی تھی اس کی ٹانگیں کیا کر رہی تھی کہ وہ اپنے والدین تک کسی ذریعے پہن جائے کیا تھا کہ ہر طرف جو چٹان ہے ایک امودی کھڑی چٹان پر ختم ہو جاتی اور کیا تھا جس کے نیچے سمندر ہی تھا اور اس کے والدین کے درمیان ایک بہت ہی گہرا وسی چشمہ تھا یا گھاٹی تھی جسے وہ کروس نہیں کر پا رہا تھا تو فرینڈز اب یہاں پر ہمارا اس ویڈیو کا پارٹ ون کا لیسن کمپلیٹ ہوا ہے پارٹ ٹو میں آپ اس لیسن کا باقی حصہ پڑھیں گے